دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج کی بہت بڑی اور مہت پونڈ خبروں میں دوستو ابھی ابھی رسوئی گیس کو لے کر سرکار نے کیا بڑا اعلان جیہاں دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی رسوئی گیس استعمال ہوتی ہے تو ہم آپ کو آج آپ کے فائدے کی خبر بتانے والے ہیں ویڈیو میں بنے رہیے گا ساتھ ہی بتائیں گے کہ کس راجعے کی سرکار نے پھر سے سبھی لوگوں کو بھیجے ایک ایک ہزار اوپے جیہاں اپنا بینک کھاتا بھی آج ایک بار ضرور چیک کر لیجئے ساتھ ہی اگلی بڑی خبر میں جیہاں سرکار نے بنا پاس کے کہیں بھی گھومنے کی دی اجازت جانیے کن لوگوں کو ہوگا اس کا فائدہ ساتھ ہی دوستو اگر لوگ ڈاؤن میں آپ کو بھی پیسو کی دکت ہو رہی ہے تو آپ کے لیے ایک بڑی خوش خبری آئی ہے اسی کے ساتھ جانیں گے کہ کب چلیں گی عام یادریوں کے لیے ٹرین تو دوستو آج ہم آپ کو انہی سبھی مہتپون خبروں کو وستار سے بتانے والے ہیں ساتھ ہی اور بھی کئی خبریں ہیں جو آپ کے بے حد کام کی ہو سکتی ہیں اور جن کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو پوری ان تک ضرور دیکھے گا ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہو کہ بھارت میں پھیلی مہاماری جلد ختم ہو جائے تو پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے جی ہاں تو چلیے دوستو خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے جان لیتے ہیں چینی بیماری یعنی کورونا مہاماری کی آج کی تازہ اپ ڈیٹ تو دوستو آپ کو بتا دیں بھارت میں اب تک سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ سنتیس ہزار تین سو سے ادھک ہو چکی ہے ان میں سیب بارہ سو سے ادھک لوگ دم توڑ چکے ہیں لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ دس ہزار سے ادھک لوگ ابھی تک سہی بھی ہو چکے ہیں جی ہاں بات کریں پوری دنیا بھرکی تو اب تک کی اپ ڈیٹ کے انسار چونتیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس چینی بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں وہیں مرنے والوں کی سنکیہ دو لاکھ انتالیس ہزار کے پار پہنچ گئی ہے اور جبکہ دس لاکھ اڑتیس ہزار سے ادھک لوگ ابھی تک اس بیماری سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں دوستو اسی کے ساتھ اب جان لیتے ہیں اس وقت کی ایک اور بڑی خبر جی ہاں کس زون یعنی کس شہر میں کس طرح کی چھوٹ ملنے والی ہے سترہ مئی تک کیا کھلے گا اور کیا رہے گا بند ہم آپ کو آج اس خبر میں یہی بتائیں گے تو دوستو اپنے شہر اور راجعہ کا نام کمنٹ میں ضرور لکھئے تاکہ ہم آپ کے راجعہ اور شہر سے جڑی سب ہی تازہ خبریں آپ تک صحیح سمیہ تک پہنچا سکیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں سواست ہیں مندرالے کے انسار دیش میں ریڈ زون کے تحت ایک سو تیس زلے اورنز زون کے تحت دو سو چوراسٹی زلے اور گرین زون کے تحت تین سو انیس زلو کو رکھا گیا ہے ہر سبتہ اس کا آنکلن کیا جائے گا اور سنکرمیت معاملوں کے انسار زون میں بدلاؤ ہوگا جی ہاں گرہ منترالے کے اور سے ریڈ گرین اور اورنز زون کے لیے الگ الگ گائیڈ لائنز تیار کی گئی ہیں گرہ منترالے نے کہا ہے کہ ریڈ زون میں کئی طرح کے پرتیبند ہوں گے گرین اور اورنز زون میں کافی چھوٹ دی گئی ہے ریڈ زون میں سیمیز سیوائے حاصل ہوں گی لیکن گرین اور اورنز زون میں کنٹینمنٹ ایریا اور اس کے چاروں اور بفر زون کو چھوڑ کر باقی شیطروں میں نائی کی دکان شراب سگریٹ پان گھٹکا اور تمباکو کی دکانوں کو کھولنے کی انومتی ملے گی اور ہاں اگر آپ کو شہر گرین زون میں آتا ہے تو وہاں پر مال بھی کھولیں گے دوستو آپ کو شہر کس زون میں آتا ہے ریڈ اورنز یا گرین جی ہاں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے شہر سے جڑی سبھی کام کی خبریں سب سے پہلے آپ کو دے سکیں دوستو اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور جی ہاں لوگ ڈاؤن میں مدد یوگی سرکار نے تیس لاکھ شرمیگوں کے خاتوں میں بھیجے ایک ایک ہزار روپے دوستو آپ کو بتا دیں مکہ منتری یوگی عدیتنات نے ایک مئی یعنی انتراشتری مزدور دیوست کے دن راججے کی شرمیگوں کا سممان کرتے ہوئے ان کے خاتوں میں ایک ایک ہزار روپے بھرن پوشن کے لیے بھیجے ہیں انہوں نے انتراشتری مزدور دیوست پر راججے کے شرمیگوں اور کامگاروں کو بدھائی دی ہے انہوں نے کہا کہ وکاس میں شرمیگوں کی بڑی بھومکہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں سممان اور سرکشہ دینا ہمارا فرض ہے ہم وہی کر رہے ہیں مکہ منتری نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترتب میں پردھان منتری غریب کلیان پیکج کے ذریعے اس ورک کے لیے سترہ ہزار کروڑ روپے کا پیکج دیا گیا ہے اس پیکج سے کامگار شرمیگ کسان یوہ اور ادھوگ میں کاریرات شرمیگ لابہم وید ہوئے ہیں سرکار کا پورا پریاس ہے کہ اس ورک کو کوئی تکلیف نہ ہو اسی کرم میں مزدور دیوست پر شرمیگوں کا سممان کرتے ہوئے تیس لاک شرمیگوں کو ان کے بھرن پوشن کے لیے ایک ایک ہزار روپے ان کے بینک خاتوں میں ٹراسفر کیے جا رہے ہیں دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کیا آپ کو آپ کے کھاتے میں سرکار کے اور سے پیسے مل رہے ہیں اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے اور جی ہاں کورونا سے جنگ میں کارگر ثابت ہو رہی ہے یہ دوات جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں انٹی وائرل دوات ریم دے سیویر کو لے کر اب تک جو پریڈام سامنے آئے ہیں وحیث سنکٹ کے اس دور سے گزر رہی پوری دنیا کے لیے راحت کی خبر لے کر آئی ہے جی ہاں کوویڈ نائنٹین کے علاج کے لیے لگتار چکستکیہ پریقشن جاری ہے مگر اس بیچ ریم دے سیویر کے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے فیز میں سکراتمک پریڈام سامنے آنے کے بعد دنیا کی نگاہیں اب اس دوات پر ٹک گئی ہیں کورونا وائرس کے مریضوں میں ریم دے سیویر کے استعمال سے تیزی سے ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے اتنا ہی نہیں امریکہ نے اس دوات کے آپات استعمال کی اجازت بھی دے دی ہے دوستو ویسے تو اس دوات کو ایبولا کے علاج کے لیے بنایا گیا تھا دراصل ریم دے سیویر ایک انٹی وائرل دوات ہے جسے ایبولا کے علاج کے لیے بنایا گیا تھا دوستو اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں اس وقت کے اگلی بڑی خبر کے اور جی ہاں لوگ ڈاؤن تین کے بعد جانے کب چلیں گی عام یادریوں کے لیے ٹرین دوستو آپ کو بتا دیں دیش میں پچیس مار سے جاری لوگ ڈاؤن اب سترہ مئی تک بڑھا دیا گیا ہے مودی سرکار نے شکروعار کو ریائیتوں کے ساتھ اگلے دو ہفتوں کے لیے لوگ ڈاؤن کی افدی بڑھانے کی گھوشنا کی ہے سترہ مئی تک لوگ ڈاؤن تین لاغو رہے گا لوگوں کا آواغمن شروع ہو اس کے لیے زون کے حساب سے ٹیکسی اور ایک ڈرائیور کے ساتھ ایک پیسیجر کو کیب کی انمتی ہے وہیں زلے کے اندر آواج آہی کے لیے چار پہیا واہن میں کیول دو یادری کے سفر کرنے کی شرط ہے جبکہ گرین زون میں بسوں کے سنچالن میں چھوٹ دی گئی ہے لیکن ایک بس میں پچاس پرتیشت یادری کو ہی بیٹھنے کی انمتی ہے اس میں سب سے بڑا سوال ہے کہ ٹرین کب چلیں گی شکروار کو ٹرین چلی جی ہاں لیکن یادری بھی سوار ہوئے پروے تھیں خالی پرواسی مزدوروں کے لیے دیش ویابی لوگ ڈاؤن کے قارن دیش بھر میں جہاں تہاں پرواسی مزدوروں کو لے کر ٹرین سے ان کے گرہ راجیوں تک پہنچائے گی ان کا قرائے ریلوے راجے سرکاروں سے وزو لے گی جی ہاں ریل منترال نے کہا ہے کہ سترہ مئی تک سبھی یادری ٹرین سوائے رد ہیں حالکہ ویشیش ٹرینوں دوارہ ویبھن اسثانوں پر پرواسی شرمی کو تیر بھی گھومنے کی اجازت جانیے کن لوگوں کو ہوگا اس کا فائدہ دوستو آپ بتا دیں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن کو دو سبتہ کے لیے بڑھایا گیا ہے حالکہ اس بار گرین اور اورنج زون میں پہلے سے ادھک چھوٹ دی گئی ہے سوشل اور جہاں ایک مئی سے آپ کی روز مر رہی زندگی سے جڑی کئی چیزیں بدل گئی ہیں اس میں رسوئی گیس سیلنڈر بھی شامل ہے جہاں دوستو اب بینہ سبسیڈی والا رسوئی گیس سیلنڈر 162 روپے سستہ ہو گیا ہے ایک مئی سے غیر سبسیڈی والے LPG سیلنڈر کی مولی میں 162 روپے کی بڑی کمی کی گئی ہے اوئل ویپڑن کمپنیوں کے انسار یہ نئی درے آج سے پر بھاوی ہو گئی ہیں ایسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کرمچاری بھوششہ نیتی سنگٹن یعنی EPFO مئی سے ان لوگوں کوئی کرمچاری ایک مئی 2005 کو ریٹائر ہوا ہے تو وہے 15 ورش بعد یعنی ایک مئی 2020 سے اسے زیادہ پینچل ملنی شروع ہو جائے گی اسی کے ساتھ رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور جی ہاں لوگ ڈاؤن میں گرامین ارث ویوستہ پر کیندر کا فوکس منڈگا میں 50 لاک لوگوں کو ملے گا روز گار دوستو آپ کو بتا دیں کیندر سرکار کی فلیکشپ منڈگا یوجنا گرامین شیتروں میں گھروں میں بیکار بیٹے 50 لاک لوگوں کو روز گار مہیا کر رہی ہے منڈگا کی تحت پردھان منتری آواز یوجنا سوشتہ ابیان تالاب خودائی آدھی کا کام زور شور سے چل رہا ہے کیندر سرکار نے منڈگا کی تحت 36,000 کروڑ روپے پہلے ہی جاری کر دیا ہے اس سے دیش میں چل رہے لوگ ڈاؤن کے بیچ گرامین شیتر کے ارثوی ملے گی گرامین وکاس منترالی کے ادھکاریوں نے کو انجام دے رہے ہیں اسی کے ساتھ اب رکھ کرتے ہیں سوکت کی اگلی بڑی خبر کی اور جی ہاں ٹرین سے جانے والے مزدوروں کو نہیں خرید نہ کا اسے شرمک اسپیشل ٹرین نام دیا گیا ہے اس میں سفر کرنے کی کرائیس میں سلیپر کلاس کے ٹکٹ مولے تیس روپے کا سپر فاز شلک اور بیس روپے بھوجن پانی کے شامل ہوں گے ریلوے نے سپشت کیا ہے کہ یادریوں کو اپنے جھارکن کے لیے صبح ساڑھے چار بجے روانہ کی جس میں کل بارہ سو لوگ سوار تیسے کے لیے موسیقی